آپ کے موبائل سے بھی ہو سکتا ہے کورینا وائرس جی ہاں دوستو بلکل آپ نے صحیح سنا آپ کے موبائل سے بھی ہو سکتا ہے کورینا وائرس جو کی آپ ڈیلی یوز کرتے ہو ہمارے بھارت میں آج کے ٹائم میں دوستو بھارت ہی نہیں آپ کوئی سا بھی کنٹری لے لیجیے سب جگہ آپ کو ایسا کوئی گھر نہیں ہوگا جہاں پر آپ کو انڈرویڈ موبائل فون نہیں ملیں گے انڈرویڈ کہہ سکتے ہیں یا چھوٹے والے کہہ سکتے ہیں آپ کو ہر ایک گھر میں ایک نیک فون اویلیول جرور ملے گا دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ موبائل فون سے یا لیکٹوپ سے کس طریقے سے یہ کورینا وائرس فیر لہا ہے چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں موبائل ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم ڈیلی یوز میں لیتے ہیں دوستو آنے جانے میں لیتے ہیں اگر آپ سفر بھی کرتے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیں گے لوگ موبائل یوز کرتے ہوتے ہیں تو آپ کو اس چیز سے عنوان لگ جائے گا کہ موبائل ایک اتنا یوسفل چیز ہے کہ جو ہر ایک سیکنڈ میں لوگ یوز کرتے ہیں چلیے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ موبائل سے کیسے کورینا فیر لہا ہے تو دوستو آپ جب موبائل یوز کرتے ہو تو آپ کی موبائل کی جو سکرین ہوتی ہے وہ آپ کی ٹوالٹسی سے بھی زیادہ گندی ہوتی ہے کیونکہ اس میں ہم ڈیلی ہاتھ لگاتے رہتے ہیں اور ڈیلی اس کو یوز کرتے ہیں مطلب ہمارے ہاتھوں میں جو بھی بیکٹیریا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا ہماری موبائل سکرین پر لگ جاتا ہے اور اسے ہم کلین نہیں کرتے ہیں تو دوستو ہمیں اپنے موبائل سکرین کو کلین رکھنا ہے اور کلین رکھنے کے لیے ابھی ہم آپ کو ویڈیو میں سارا کچھ بتائیں گے کہ اس سے آپ کو کیسے بچنا ہے اس کے کیا کیا اپائے ہیں اور موبائل کے بعد بھی اور بہت ساری چیزیں ہیں جن چیزوں کے آپ کو سبیدہ رکھنی ہے موبائل سکرین پر 48 گھنٹے تک جندہ رہتا ہے وہیں اگر بات کریں ہم موبائل کے بیک سائٹ کی مطلب بیک پینل کی اگر آپ کا بیک پینل پلاسٹک کا ہے تو نو دن تک کورونا وائرس اس پر جندہ رہتا ہے وہیں اگر ہم بات کریں کہ بیک پینل جو ہمارا پلاسٹک کنی اگر میٹل کا ہے تو اس پر کورونا وائرس 12 گھنٹے تک بنا رہتا ہے و اچو کے مطابق یہ اسکین پر 10 منٹ تک جندہ رہتا ہے ایسے میں کسی میٹل یا سنکریہ چیز کا چھونے کے بعد اچھے سے ہاتھ دھونے چاہیے اگر آپ کسی بھی میٹل کی چیز کو چھو رہے ہیں یا کسی بھی سنکریہ چیز کو چھو رہے ہیں تو آپ کو اچھے سے ہاتھ دھونے چاہیے جس سے یہ جو وائرس ہے وہ مر جاتا ہے یہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں موسیت کے لیے م 달라 ہے اگر کوئی مزیت مانگتا ہے تو آپ کو اسے ماگتے ہیں ٹولیٹ میں لیکن نہیں جانا ہے یہ ہماری گنڈیا pills تو آپ کو ٹولیٹ میں مولgan کو نہیں لے جانا ہے سب سے بڑی بات کھانا خاتے سامنے آپ کا مولان deficits نہیں کرنا ہے اگر آپ اپنے ہاتھ دھو رہے ہیں تو حاتھ کے ساتھ آپ کو موائل کو بھی اپنے ساف رکھنا ہے موائل ساف رکھنے کے لیے آپ کوئی سا بھی الکوہولیک یا بینہ الکوہولیک سینیٹیجر یوز کر سکتے ہیں اگر یہ بھی آپ کو یوز نہیں کرنا ہے آپ کو ایک چیز کا دھیان نہ کرنا ہوگا اگر آپ سینیٹیجر یوز کر رہے ہیں اپنے موائل پر تو آپ کو اس کا سپیکر وغیرہ سے تھوڑا سائیڈ میں رکھنا ہوگا نہیں تو اسے خراب ہونے کے چانس بڑھ جاتے ہیں آپ ٹیسٹو پیپر لے سکتے ہیں اس سے تھوڑا سا ہلکا سا اس کو گیلا کر کے اس سے اپنے موائل کو ساف کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ اپنے ہاتھوں کو ساف کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو اپنے موائل کو بھی ساف رکھنا ہوگا اگر آپ فون پر بات کرتے ہو تو آپ اپنے فون کو کان پر لگاتے ہو جس سے کہ جو موائل کے جتنے بھی بیکٹیریا ہوتا ہے اس کی ڈسپلے پر لگوا اور WHO نے اس چیز کو کلیرلی کہہ دیا ہے کہ یہ سکین میں دس منٹ تک جندہ رہتا ہے ابھی ہم آپ کو موائل سے ہٹ کے اور بھی چیزیں بتا دیتے ہیں جن کا آپ کو دیلی یوز میں لینا ہے جیسے کہ اگر آپ گیٹ کھولتے ہیں تو آپ کو کسی سٹائل میں کھولنا ہے اور اگر آپ لپٹ میں سفر کرتے ہیں تو آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے تو میں ابھی آپ کو کچھ پکس دکھا رہا ہوں ڈسپلے میں تو یہ سابدھانی آپ کر سکتے ہیں اور اپنے پریوار کا آپ کورونا ویرس سے خیار رکھئے اور خوش رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے ایسی نئی ویڈیو لینے کے لیے دھنیواد